20 کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس پر اس اس تمام سیچوئیشن پر لازمی ایکشن لے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سیچوئیشن اب بنتی نظر آ رہی ہے دلی میں ہم نے دیکھا کہ جب ٹرمپ کا دورہ بھارت شروع ہوتا ہے اب جب کہ وہ واپس جا چکے ہیں تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کسی قسم کا نوٹس لیتی بھی نظر آئی گی اس وقت ہمارا بہت بڑا ایشو ہے جو انڈیا کے اس وقت حالات ہیں اور دیلی میں جو ہو رہا ہے فرانکلی یہ پرابلم مودی صاحب کے آنے پہ ہی ایگریویٹ ہو گی تھی جب وہ پہلی دفعہ الیکشن جیتے تھے اور کشمیر کی جو حالات ہوئے تھے اور کشمیر کے اندر جس انداز میں مسلمانوں کے پر ظلم کیا گیا اور جس طرح سے ٹیک آور کیا گیا اس کی اندر ہم لوگ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے پر انٹرناشنل کمیونٹی اس کو شاید اکنالج کرنے کو تیار نہیں دی اور اس نے اتنا سٹرانگ سٹانس نہیں لیا گیا کشمیر کے اوپر انٹرناشنلی جتنا کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بلکہ ہم چاہتے بھی تھے ہم نے ملٹپل فارمز کے اوپر اپیل بھی کیا کشمیریوں نے بھی اپیل کیا اور یہ فرانکلی یہ حکومت کی بات نہیں ہے یہ ایس مسلمان ایس پاکستانی ہم سب کی آواز ایک ہے اس کے اوپر کہ کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور انٹرناشنل سٹانس اس کے اوپر کس قسم کا انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے نہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز لگیں نہ کچھ اور ہوا اور انٹرناشنل کمیونٹی جتنا سٹرانگ ریاکشن دینا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوں اور آج بھی کشمیری سفر کر رہے ہیں جب آپ کسی بھی چیز کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں دنیا میں کسی بھی ظالم کو کوئی بھی کسی گھر میں کسی بچے کو اگر آپ بتمیزی کرنے کی کھلی اجازت دے دیتے ہیں تو اگلی بتمیزی پہلے سے بڑی ہوتی ہے یہ ایک بہت کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب کسی کو کھلی چھوٹ مل جائے انٹرناشنلی تو اس کے ریاکشن کے اندر وہ کس حد تک جا سکتے ہیں